بسم اللہ الرحمن الرحیم نبوت اساس مرد آم گفت شیطان منز آدم بحترم تا قیامت گشت ملعون لا جرم از دواز و خاک مردم می شود نور نار از سرکشی کم می شود راندہ شد ابلیس از مستقری گشت مقبل آدم از مستقری شد عزیز آدم جو استغفار کرد خار شد شیطان جو استغفار کرد دانا پس دفتت زبر دستش کنند خوشا چون بر سرکو شد پستش کنند اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ دربیان ترکی خدرائی خدرائی یعنی اپنے آپ کو دیکھنا لغای مانا تو یہ لیکن اپنے آپ کو دیکھنا تو کوئی مانا نہیں ہے نا یعنی اپنے آپ کو بڑا دیکھنا کہ میں تو عقل کل ہوں بڑا آدمی ہوں میں تو یہ تکبر ہو گیا نا تو خدرائی کا مانا کیا ہوا تکبر کرنا غرور کرنا اب تو آپ کو بڑا سمجھنا وَخُدْسَتَعِي اور اپنی تعریف آپ کرنا اپنی تعریف ہوں اپنے مومیاں مٹھو بن گیا ہے اور خود اپنی تعریفیں سناتا ہے لوگوں کو میں نے اعزا کر دیا میں نے اعزا کر دیا میں نے میں نے میں نے تو یہ کیا ہو گیا خدساتائی کتسر چہارائی بدستارے پسر اپنے سر کو جب خوبصورت کر دیا تو نے دستار کے ساتھ پگڑی کے ساتھ اے بیٹے پگڑی بان کر تم نے سر کو سجا دیا نا خوبصورت کر دیا تاتوانی دل بدستارے پسر تو ٹھیک ہے اچھا کیا لیکن جب تک تجھے طاقت ہے تو دل لوگوں کے دل کو بھی ہاتھ میں لو اے بیٹے یعنی لوگوں کے دل کو بھی رازی کرو سر سر تو پگڑی سے تم نے سجا دیا اچھا کیا ہے لیکن یہ سر سجانے سے تو کام نہیں بنے گا نا بھئی تاتوانی جب تک تیری طاقت ہے تو یہ کام بھی کرنے کا ہے کونسا کام کہ دل بدستار دل جو ہے اس کو ہاتھ میں لے لو اے بیسر اے بیٹے جنہیں لوگوں کے دل کو بھی رازی کرو لوگوں کو گالی گلو چلدو بدزبانی نہ کرو خوش اخلاقی سے لوگوں سے بات کرو کسی کی ضرورت پر جائے تمہیں تو ان کی ضرورت پوری کرو ان کے کام آ جاؤ تو وہ تمہاری قدر کریں گے نا پھر تو صرف پگڑی باننے سے کام نہیں بنتا کہ تُو نے پگڑی بان لیو میں بڑا آدمی بن گیا بس پگڑی بان یعنی لوگوں میں بھی اپنے آپ کو مقبول بنا دے تو وہ مقبول کیسے بنو گئے جب ان کی خدمت کرو ان کی خدمت کرو تانگیری ترک عز و مال و جاہ از ہما برسر برسر نہیں آئی چونکلا جب تک نہیں پکڑے گا تُو کس چیز کو یعنی جب تک تُو عادت نہیں بنائے گا پکڑے گا کیا مطلب مقیری جب تک تُو پکڑے گا نہیں یعنی جب تک تُو عادت نہیں بنائے گا کس چیز کو ترک عز و مال و جاہ عزت کو ترک کر دینا کہ بھئی میں جو تگ دو کرتا ہوں عزت کمانے کیلئے کرتا ہوں نہیں مال کمانے کیلئے کرتا ہوں نہیں جاہ مرتبے اور رتبے کمانے کیلئے کرتا ہوں نہیں تو جب تک ان تینوں کو ترک نہیں کرے گا از ہما سب سے سمجھئے پر سر نہیں آئی کامیاب نہیں ہوں گے تم کامیاب یعنی سر پر تمہیں لوگ نہیں رکھیں گے سر پر تمہیں لوگ نہیں رکھیں گے چوکولا ٹوپی جیسی ٹوپی کو لوگ سر پر رکھتے نا تو تمہیں لوگ سر پر نہیں سجائے گی اگر تم مال کمانے کے پیچھے پڑ گیا تو فضل رحمان بن جائے گا لوگ گالیاں دیں گے پیٹر ڈیزل ملا ہو گیا سمجھائے نا عزت کے پیچھے پڑ گیا تو لوگ گالیاں دیں گے مرتبے حاصل کرنے کے لئے تو لوگ گالیاں دیں گے ان چیزوں کو ترک کرو ہاں جب ان چیزوں کو ترک کرو گے پھر جا کے تم تمہارے دل میں اخلاص ہوگا نا کہ بھی مال کے لئے نہیں کر رہا ہوں لوگوں کی خدمت ہو جا ہو جالال کے لئے نہیں کر رہا ہوں عزت کمانے کے لئے نہیں کہ اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہوں ان کی سجائیں عزت مردی خوش رہ آراست نہیں ہے انسانیت مردی مردانگی مرد ہونا یعنی انسان ہونا نہیں ہے انسانیت کیا چیز خوش رہ آراست اپنے آپ کو خوبصورت بنانا کہ میرے بوٹ پالش ہو گئے جناب اوہ میں نے ایسا لباس پینا کہ زلق بلق ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا یہ انسانیت نہیں ہے نیست مردی یہ مردانگی نہیں ہے ہاں قصد جاں کر قصد جاں کر اپنے آپ کو ہلاکت کا ارادہ کر لیا آنکھ او آراست تن وہ اس شخص نے جس نے خوبصورت کیا اپنے بدن کو جو اپنے بدن کو خوبصورت کرنے کے پیچھے لگ گیا بس اس نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر سمجھے کہ جو اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کا ارادہ کرتا ہے وہ چوریاں کرے گا رشوتیں لے گا چوریاں کرے گا ڈاکے کرے گا تو ایسے آدمی نے اپنے آپ کو ہلاک نہ کیا تباہ کر دیا یا تو اگر ڈاکہ کرتا ہے چوری کرتا ہے تو کوئی تو بیٹ کوئی غیرتی بندہ تو ہوگا نا بندے دا پتر وہ اٹھ کر ایک دو وار کر دیں گے اس بے ایمان کو تو ختم کر دو اس سے جان چھوٹ جائے پیٹ اس کا پکڑا ہوا ہے حرام کبھرا ہوا ہے ایک دو گولیاں تو اس کی اوپر خراب کر دو تاکہ یہ تو اس معاشرے سے ہٹ جائے معاشرہ گندہ کر رہا ہے تو اس سے تم جان چھوڑا دو تو کوئی تو بندے دے پتر مل جائے ہاں جیسے وہ گورنر کو مل گیا نا بندے دے پتر ہاں وہ گورنر تھا کتنے باڑی گار تھے اس کے ساتھ لیکن ایک قادریہ آگیا اس بے ایمان کو ہتم سمجھ میں آئی ایسا کوئی بندے دے پتر دے نہیں بھی مل جائے ہاں تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے کہ رضا کر نیست برطن بہتر از تقوی لباس کہتے ہیں نہیں ہے بدن کے اوپر تقوی کے لباس سے بہتر لباس اچھا لباس پہننا چاہتے ہو تقوی کا لباس پہن بھئی متقی بن جاؤ پریزکار بن جاؤ اللہ کا خوف کرو یہ تمہارے لئے بہترین لباس ہے یہ تقوی جو ہے اس میں اپنے آپ کو رنگ کر دوں تو تقوی میں اپنے آپ کو رنگ کرو گے بس اس سے بہترین لباس اور کوئی نہیں ہے وہ چوری کا لباس جو تم پہنتے ہو چوریا کر 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 کے اپنے لئے محمل خریدتے ہو اور پھر پہنتے ہو یہ تو بدبودار لباس ہے حرام کا لباس اور بہترین اور خوبصورت لباس کا رسائے تقوی کا لباس تم متقی بن جاؤ پریزگار بن جاؤ اپنے آپ کو تقوی اور پریزگاری میں رنگ کر دو تو یہ بہترین لباس سمجھا گئی در تکلف مرد ران نبود اساس در تکلف بناوٹ میں تکلف کس کو کہتا ہے بناوٹ حق کہ حقیقت میں تو کچھ ہے نہیں تو بناوٹ ہی طور پر تم اپنے آپ کو بڑا تیس مار خان ظاہر کرتے ہو بیچ میں دو پیس ایک آدمی بھی نہیں ہے سمجھا گئی تو بناوٹ میں نمائش میں نمائش کرتے ہو اپنے آپ کو برا اچھا زلق بلک لباس پہن لیا تو کیا کر رہے بناوٹ کر رہے بیچ میں تو چور ہو نا اس لباس کے اندر چور بیٹھا ہوا ہے لباس اس زلق بلک لباس کے اندر کونے چور بیٹھا ہوا ہے سمجھے یہ تو کوئی چیز نہ ہوئی ہے یہ تو بناوٹ ہو گئی ہے پھر نمائش ہو گئی اس لئے کہتے ہیں در تکلف بناوٹ بناوٹ نمائش میں مرد را نبود اساس مرد کے لئے نہیں ہوتا ہے کوئی بنیاد بناوٹ کی تو بنیاد نہیں ہوتی نا بناوٹ تو کہتے ہیں اس کو ہے جس کی بنیاد نہ ہو اگر کوئی پکڑے گا پوچھے گا کہ تم نے یہ دو ہزار کا جوڑا پہنا ہوا ہے میرے بھائی اور تقریبا چالیس لاکھ روپے کی تمہاری گاڑی ہے اور پچاس کرون روپے کا تمہارا بنگلا ہے یہ بتاؤ کدھر سے لائے ہو کوئی بندے دا پتر مل سی وہ پکڑ سی کہ اے حساب تو دیو اے کدھر لے ہو پھر کیا کروگے کوئی بنیاد ہے کہ تم بتا دو اس کو کہ بھئی یہ میں نے فلان جگہ بزنس کی ہے تو بزنس تو ہے نہیں اس کے لئے کوئی بنیاد ہے سمجھ آئیے تو بناوٹ بناوٹ یہ آدمی جو ہوتا ہے اس کے لئے کوئی بناوٹ کی بنیاد نہیں ہوتی وہ تو چوریاں ہیں آئی ہر کی اودر بند آرائش بودو ہر وہ بندہ کہ آرائش اور زیبائش کی فکر میں ہوتا ہے بند بمانا قید آتا ہے لیکن یا مانا فکر جو بندہ آرائش اور زیبائش کی فکر میں ہے کہ وہ یہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا لوں یار اور بنگلہ بڑی خوب بڑا خوبصورت ہونا چاہیے کار بھی بڑی خوبصورت ہونی چاہیے ہاں سب چیزیں بڑی خوبصورت خوبصورت ہونی چاہیے جو اس فکر میں لگ گیا تو در جہان فرزند آسائش وہ عدو تو دنیا میں وہ کیا ہوگا وہ بیٹا بنے گا سہولتوں کا یعنی وہ سہولتوں کے بیچے بھاگے گا اچھا کھانا بھی ملنا چاہیے وہ یار آرام نہیں کیا آج وہ نین کرنا چاہیے سمیہ تو آسائش اور آرام کے پیچھے پھرے گا تو نمازیں بھی گئیں کیوں اس کے آرام کٹ ہے آسائش کے پیچھے پھرے گا تو کہتے یار نین پوری نہیں ہوئی نماز کیا کرتے ہو تو بیڑت تو اس کا خرق ہوگیا آج شو میں حاقبت جز نامرادی نبودش حاقبت انجام کار نتیجہ کیا ہوگا کہ جز نامرادی نبودش نامرادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا انجام اس کا حاقبت انجام اس کا جز نامرادی نامرادی کے علاوہ نبودش کچھ نہیں ہوگا بس نامرادی نامراد ہوگا ہاں اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا ہر جگہ مار کھائے گا بہر ازعیش شادی نبودش اور نصیب اس کی حصہ اس کا بہر ہم انہیں حصہ حصہ اس کا ازعیش شادی دنیا کی زندگی اور خوشیوں سے شادی کو مانا خوشی شادی کا مانا وہ دوسری شادی نہیں وہ دوسری شادی وہ نہیں سمی یعنی حصہ اس کا ازعیش دنیا کی زندگی سے وشادی اور دنیا کی خوشیوں سے نبودش کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی دنیا میں اس کو خوشی نصیب نہیں ہوگی دنیا کی زندگی میں اس کو خوشی کبھی نصیب نہیں ہوگی ہو گیا یا بس کرو گیا